فلم انڈسٹری چکا چونت کے ساتھ ساتھ دردناک داستانوں سے بھری ہے آگ جو سٹار سفلتا کے چرم پر ہیں کل لوگ اسے بھول جائیں گے اور ابھی تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے سنیما کے سو سالوں میں کئی بڑے سٹار ہوئے جنہوں نے فلمی پردے پر راج کیا لیکن کچھ اچانک ہی گمنامی میں چلے گئے تو کچھ درد بھری زندگی جی کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایسی ہی ایک ہیروین رہی پریہ راجونچ زبردست حسنہ اور ایکٹنگ کی ملکہ پریہ راجونچ نے فلمیں تو زیادہ نہیں کی لیکن اپنی دلکش آواز اور ایکٹنگ کی وجہ سے انہوں نے سبھی کو اپنا مورید بنا لیا تھا دردیشک چیتن آنند تو ان پر کچھ زیادہ ہی فدا ہو گئے تھے پریہ راجونچ کی فلموں میں آنے کی کہانی کسی پریوں کی کہانی سے کم نہیں ہے 22 سال کی عمر میں وہ لندن میں رہ رہی تھی جب ایک فوٹوگرافر نے ان کی تصویر کھیچی جو خوب وائرل ہوئی یہ تصویر ایکٹر دیوانند کے بھائی چیتن آنند تک بھی پہنچی اور وہ دیکھتے ہی پریہ کے دیوانے ہو گئے ان دنوں وہ اپنی فلم حقیقت کے لئے نئے چہرے کی تلاش میں تھے اور انہوں نے فلم کے لئے پریہ کو سائن کر لیا دھیرے دھیرے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور وہ وقت بھی آیا جب پریہ اور چیتن آنند لیوین میں رہنے لگے پریہ اور چیتن آنند ایک دوسرے کے اس قدر دیوانے تھے کہ پریہ نے صرف اور صرف چیتن آنند کی فلموں میں ہی کام کیا اور چیتن بھی صرف اور صرف پریہ کو ہی اپنی ہیروین بناتے تھے اس بات پر چیتن آنند کا باقی لوگوں کے ساتھ ویواد بھی ہوا باقی نردیشک اس بات سے سہمت نہیں تھے کہ چیتن اپنی ہر فلم کے لئے پریہ راجنش کو ہی لیں لیکن چیتن کو پریہ کے آگے کوئی اور ہیروین دکھتی ہی نہیں تھی یہاں تک کہ فلم گائیڈ میں بھی چیتن چھاتے تھے کہ ان کے بھائی دیوانند کے ساتھ وحیدہ رحمان کی جگہ پریہ ہوں وہ بات الگ ہے کہ دیوانند نے وحیدہ کو ہی فلم میں لیا چیتن اور پریہ نے کبھی شادی نہیں کی لیکن لوگ انہیں پتی پتنی ہی مانتے تھے کچھ سالوں بعد چیتن آنند اس دنیا سے چلے گئے اور پریہ کو اکیلہ چھوڑ گئے پریہ کا ان کے جانے کے بعد جیسے برا وقت شروع ہو گیا جس بنگلے میں وہ رہ رہی تھی اس کا کرایا دنوں دن بڑھتا چلا گیا اور وہ اسے دینے میں اسفر رہی چیتن آنند کے بیٹے کیتن اور ویویک پریہ کو اس بنگلے سے نکالنے کے لئے پریشان کرنے لگے اور اچانک ایک دن پریہ راجونش کا بڑی ہی بے رہمی سے قتل کر دیا گیا اسی بنگلے میں یہ قتل چیتن آنند کے دونوں بیٹوں اور نوکرانی نے مل کر کیا تھا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا بیورو رپورٹ انڈین فلم ہسٹری فور مور اپ ڈیٹس پلیس سبسکرائب انڈین فلم ہسٹری